بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بڑے مزیدار چکن ریشمی کواب ساتھ میں ہیں پوریاں گھر کی بنی ہوئی اور اس کے ساتھ ہے بہت مزید کی چٹنی جو بزار کی بنتی ہے اس اسٹرائل کی تو اینڈ تک دیکھئے گا تینوں چیزوں کی ریسیپی میں آپ کو دوں گی اور تینوں چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہیں اور پوریاں بلکل سوفٹ بنیں گی تاکہ آپ بچوں کو ایسے بھی بنا کے شام میں دے سکتے ہیں چلے سیکھتے ہیں اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے میں نے تین مسالے جس میں ثابت دھنیا زیرا ثابت مرچ ان کو میں نے بھونہ اور پیس لیا پھر دو پیاس لیں ان کو چاپ کیا ان کا پانی نہیں چوڑ لیں سات سے آٹھ ہڑی مرچیں لیں ان کو بھی پیس لیا پھر آدھ کلو چکن لیں ان کو بھی پیس لیا اور ہرہ دھنیا بھی پیس لیا اب چکن پیاس ہری مرچ ہرہ دھنیا یہ سارے چیزیں ایک جگہ مکس کر لیں کسی میں بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اب جو یہ مسالہ تھا یہ اس میں دالا نمک دالا فائی پیپر پیسی کالی مرچ اسی وقت آپ کوٹ کے دالیں تو بہت اچھا اور سوڈا جو آپ اس میں دالتے ہیں اس سے بڑے نرم بنیں گے نمک ادرک لیسن پیسا گرم مسالہ اور کرچہ پاپیتا آپ دالیں گے دو ٹیبل سپون اس کے بعد ہم نے اس میں دالا کھی دو ٹیبل سپون کریم دو ٹیبل سپون اچھا کوکونر جو پیساوہ ناریل ہوتا ہے وہ دالا اور تھوڑی سی چیز موزریلا ہو چیڈر ہو جو آپ کے پاس اویلے بھی لو آپ دال دیں اس سے بڑے نرم اور سوفٹ اور اچھے بنتے ہیں بس ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کیا اور خوب اچھے سے مکس کر کے آپ نے کواب بنا کے تھوڑے دیر ان کو فریج میں رکھ دیں تو یہ سیٹل ہو جاتے ہیں اور اسی فارم میں آپ فریز بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کی ہانڈی بنا لیں چاہیں تو ایسی فریز کر کے تل لیں اب چٹنی کے لیے ہر ادھنیا ہری مرچ زیرا ثابت لان مرچ املی کا پل یہ سب چیزیں لیں ہر ادھنیا اس وقت تھا نہیں میرے پاس اور سب کو پیس لیا اب آٹے کے لیے میدہ لیا آدھا کپ آدھا کپ میں نے وائٹ فلاک جو آٹا نارمل کا میں بنتا ہے گھی اور نمک بس اس کو آپ نے نارمل آٹا گھوننا ہے جیسے سوفٹ آٹا آپ گھونتے ہیں اس طریقے کا آٹا آپ نے گھوننا ہے گرم پانی سے گھون دے تو بہت اچھا آٹا گھونتا ہے وہ خوب اچھے سے مٹیاں لگائیے گا تو اس سے آٹیاں بھی نرب ہو جاتا ہے اور پوریاں بہت پھولتی پھر ہم نے کباب فرائے کرنے ہیں لائٹ آچ پر تھوڑا سا آئل دالے گا زیادہ نہیں اور آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے ہلک ہلکا فرائے کریے گا چاروں طرف سے تھوڑا سا ہلاتے رہیے گا اس لیے ہوگا کہ چاروں طرف سے ایون تل جائے گا اچھا میں نے ساتھ میں کوئلے کی دھونی کے لیے کوئلہ دھیکانے رکھ دیا تھا نہ پسند ہو جب یہ اچھے سے پک جائیں گے تو پھر ہم نے اس میں آخر میں دھونی دے دیں گے اچھا پوری کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو بیلن ہے اس کو بھی گھی لگا لیں سرفیس پہ بھی گھی لگا لیں چوٹی چوٹی گول گول آپ نے پوریاں بیلنی ہیں اور اس کو کوپ گرم تیل میں آپ نے فرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی اور سوٹ پوریاں بنیں گی بلکل اور ان پوریوں کو نکال کے کسی چیز پر رکھ دیں تاکہ آئل وغیرہ اس کا ریموو ہو جائے اب ہمارے پوریاں بھی ریڈی ہیں چٹنی بھی ریڈی ہے کباب بھی ریڈی ہیں کباب کو آپ چاہیں تو فریز کر دیں اور جب آپ کو تلنا ہو آپ نے شلو فرائے کر لینا ہے اچھا اور چٹنی کا یہ ہے کہ جب آپ نے سرف کرنی ہے اس وقت نمک دالا کریں ورنہ یہ ہوتا ہے کہ پانی پانی ہو جاتی ہے یہ دیکھئے بہت مزیدار بنی تھی اور پوریاں بلکل سوفٹ ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی بھی یہ دیکھئے اور اسی طرح کباب بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنے اچھے بلکل بزار جیسے بنے تھے کچھے پہ پیتہ ضرور دالیے گا اور سوڈا ضرور دالیے گا اور مجھے بتائیے کیسی لگی اور اینڈ میں میں نے اس میں کوئی لے کے دھونی دے دی سارے کباب کو ایک اس میں رکھا پلیٹ میں اور جیسے گھی دالتے ہیں تو بس اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ساتھ میں اپنے پیاز کاٹ لیں ہری مرچے رکھ لیں چٹنی میں نے رائتہ بھی ساتھ بنایا تھا تو بس مسنے کرنا ہے اینڈ تک دیکھئے گا اور سبسکرائب کریں اور فالو کریں پیچھ پہ میرے آپ کو انشاءاللہ اچھے چھے ریسیپیز دیکھنے کو ملیں گے